اسلام علیکم ویلکم ٹو بینفا کا کچن امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں لائیوں آپ کے لیے مزیدار ریسپی پراتھا رول کی آئیے انگریڈینس دیکھتے ہیں سب سے پہلے فیلنگ ریڈی کرتے ہیں ایک چکن بریسٹلی ہے جس کو میں بلوک شکل میں کاٹ لوں گی یہ دیکھئے میں نے پوری پریس کو بلوک شکل میں کاٹ لیا ہے کٹنگ کیا ہوا چکن ایک باؤل میں ڈالیں گے اور باقی کے تمام سپائسیز اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹی بل سپون سویا سوس ون ٹی بل سپون ریڈی جیڈی فلیکس نمک ہسپے زائی کا ٹو ٹی بل سپون سرکا بیٹ کیا ہوا دہی ایک پیالی ون ٹی بل سپون تکہ مسالہ ون ٹی بل سپون چاٹ مسالہ تمام مسالے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اب پراتھو کی ڈو ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باؤل میدہ ہاف ٹی سپون نمک تھری ٹی بل سپون کوکنگ آئل آئل ڈالنے کے بعد میدے کو اچھے سے مکس کر لیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ میدے کو اچھے سے گھوند لیں دو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے باؤل میں ڈال کے دس منٹ کے لیے ریسٹ لیتے ہیں آئیے پراتھا رول کے لیے وائٹ سوس ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے مایونیز ایک پیالی ون ٹی سپون لسن پیسٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر نمک ہسوے جائکا یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس میں ایک کپ دو دیڈ کریں گے اس کو اب بیٹر سے اچھے سے بیٹ کر لیں گے یہ دیکھئے بہت مزیدار سوس ریڈی ہو چکی ہے اس کی تکنس اتنی ہونی چاہیے آئیے اب سلاد ریڈی کرتے ہیں ایک بڑے سائز کا پیاس جس کو لمبے سلائسیز میں کار لیں کھیرے کو بھی لمبے سلائسیز میں کار لیں لمبے سلائسیز کو بریگ بریگ سلائسیز میں کار لیں ایک بند گوبی کا پھول لے کے اس کو بریگ بریگ کاش کر لیں پیاس کو لیدہ لیدہ کر کے اس میں ڈال دیں اور تمام کھیرے بھی اس میں ایڈ کر دیں اب اس میں جائے گا 3 ری بل سپون سیر کا بلیک پیپر پاوڈر ایک جتھائی کھانے کا چمس نمک ہس پیزائی کا اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں سلاد ریڈی ہو چکا ہے آئیے اب چکن ریڈی کرتے ہیں جو مکس کیا ہوا چکن اس کو کڑاہی میں ڈال کے ہلکے فلیم پہ جولے پہ رکھتے ہیں چکن جب پانی چھوڑ دے تو اس کو تیز آنچ پہ پکانا ہے تاکہ یہ جوسی بنے اگر ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو اس کے بیچ میں سارا پانی نکل جائے گا تو یہ ڈرائی چکن بنے گا اینڈ پہ دو چمچ آئیل ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھون لیں ہمارا چکن ریڈی ہو چکا ہے آئیے اب پراتھے بناتے ہیں میں نے پیرے کر کے سائیڈ پہ رکھ رہی ہیں اب میں اس کو بیلتی ہوں روٹی کو بیل کے اس کو بول کر لیجئے اس کے اوپر تھوڑا سا اوئل ڈال کے ہاتھ کی مدد سے سارا پھیلا دینا ہے پھر اس کے اوپر میدہ چھڑکیں اب دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کے پلیٹ بنا لیں اس کو گولڈ شیپ میں بند کر لیں یہ دیکھئے یہ ہمارے پراتھے کا پیرا ریڈی ہے باقی تمام بھی اسی شیپ کے بنا لیں پیرے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ایک منٹ کے لیے ریسٹ لیتے ہیں اب اس کو اچھے سے بیل کے گرم تبے کے اوپر ڈال دینا ہے پرانٹھے کی ایک سائٹ پک چکی ہے اب اسے چین کر کے دونوں سائڈوں پہ ہلکا ہلکا اوئل لگا لینا ہے دیکھئے پراتھا ریڈی ہو چکے ہیں باقی کے بھی اسی طرح ریڈی کر لیں یہ دیکھئے میں نے سارے پراتھے ریڈی کر لیے آئیے اب فیلنگ کرتے ہیں سب سے پہلے وائٹ سوس کی لیئر لگانی ہے اچھے سے پھر سینٹر میں چکن ڈالنا ہے سینٹر پہ میں نے دو چمچ بھر کے چکن کی لیئر لگا لیے پھر چکن کے اوپر سلاد کی لیئر لگا لینا ہے اینٹ پہ سلاد کے اوپر وائٹ سوس کی لیئر لگا لینا ہے اب پراتھا رول کو اچھے سے رول کر کے اس کو ریپ کر دینا ہے یہ دیکھئے یہ اچھے سے ریپ ہو چکے ہیں اسی طرح باقی تمام رول پراتھا ریڈی کر لیں پراتھا رول ریڈی ہو چکے ہیں اسے وائٹ سوس کے ساتھ پیش کریں بہت ہی مزیدار بنے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ